بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالب الفرقان سورہ الروم نمبر تیس قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے علامہ غلام احمد پرویس صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج نظر سانی ڈاکٹر اعنام الحق سورہ الروم مکی نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لئے تیری صفات کو بانداز رحمانیت الرحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے سورہ الروم آیت نمبر اکتیس منیبین الیہ واتقوہ وآقیم الصلاة ولا تكونوا من المشرکین تمام اطراف سے ہٹ کر صرف خدا کے تجویز کرتا نظام زندگی کی درفرجو کرو اور اس کے قوانین کی پوری پوری نگداشت کرو اور اس مقصد کے لئے نظام الصلاة قائم کرو اور تم لوگ مشرکین میں سے نہ ہو جانا کہ دوسروں کے قوانین اور فیصلوں کی بھی اطاعت کرنے لگو منیبینہ الائیہ پچھلی آیت میں لفظ تھا حنیفان سورہ تیس آیت تیس جس کے معنی ہے ہر طرف سے توجہ ہٹا دینا حنیف تو منفی پہلو کو ظاہر کر رہا ہے یہ نہیں بتا رہا کہ پھر کس طرف توجہ دینا ہے اس آیت میں مصبت پہلو بتانے کے لئے لفظ منیبینہ الائیہ لیا گیا ہے یعنی اپنی توجہ کو خدا کے بتائے ہوئے نصب العین کی طرف مرکوز کر دو ایسا کرنا الاللہ ہے لفظ حنیف میں لا الہ ہے کہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں لا الہ حنیف کی منزلیں ہیں حنیف کے بعد منیبین الائیہ کی منزل آتی ہے الاللہ کی منزل آتی ہے کہ جو نصب العین جو منزل جو راستہ جو دین خدا نے مقرر کیا ہے خالصتا اس کی طرف توجہ دو منیب خصوصیت کے حامل شخص کی نگاہ ہمیشہ اپنے نصب العین منزل دین اور اپنی دین کے مرکز یعنی آشیانے پر رہتی ہے یہ ان کو اپنی نگاہوں سے وہ جلد نہیں ہونے دیتا اکامت اس صلات کے لیے سورة البقرہ کی آیت نمبر تین کے تحت ملاحظہ فرما لیں آیت نمبر بتیس من الذین فرقوا دینہم وکانو شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون اے جماعیت مومنین ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے تمام فرقے سمجھتے ہیں کہ جس راہ پر وہ چل رہے ہیں بس وہی حق و صداقت کی راہ ہے اس لیے سب اپنے اپنے مسلک میں مگن ہیں سورة 3 آیت 104 سورة 6 آیت 160 سورة 23 آیت نمبر 53 سورة 42 آیت نمبر 13 اکامت اج سلات کو چھوڑ دینے کا لازمی نتیجہ فرقے اور شرق ہے پچھلی آیت میں وہ آقیم السلات کی تشریح یہ کہہ کر کی تھی کہ والا تاکونو من المشرقین سورة 30 آیت نمبر 31 یعنی یکسوئی اور یکنگہی نہ ہونا ایک نسبلین نہ رکھنا اور ایک مرکز کو نگاہ میں نہ رکھنا شرق ہے گویا یکسوئی یکنگہی رکھنا اور ایک نسبلین اور ایک مرکز کو نگاہ میں رکھنا اسلات ہے یعنی یہ حنیف اور منیبین علیہ ہو جانا ہے اس آیت میں شرق کی مزید تشریح کی من اللہ زینا فرق دینہم وکانو شیعن سورة 30 آیت نمبر 32 یعنی ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے امت واحدہ اور دین قیم میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک فرقہ بن کر بیٹھ گئے یہ آیت اور پچھلی آیت بتا رہی ہے کہ سلات یعنی دین قیم جو کائنات میں قائم ہے کو انسانی دنیا میں عملی طور پر قائم کرنے کا نام ہے دین قیم یعنی اپنی سلات یا قوانین خداوندی پر عمل کرنے کی وجہ سے کائنات ایک وحدت کی حیثیت رکھتی ہے اسی طرح اشیاء کائنات کے ہر نو دین قیم یعنی اپنی اپنی سلات یا قوانین خداوندی پر عمل کرنے کی وجہ سے امت واحدہ ہیں کائنات کی ساری انواع کا نسبلین ودیت کردہ رہنمائی میں خدا کے تجویز کردہ پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے کائنات میں مختلف انواع کے باوجود تمام انواع ودیت کردہ رہنمائی کی وجہ سے ایک نسبلین یعنی خدا کے تجویز کردہ پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے میں متحد ہیں اس طرح کائنات ایک وحدت بن جاتی ہے جس کا نسبلین مجبوراً سہی یہ ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے انسان مجبور نہیں ہے اختیار و ارادہ رکھتا ہے اس لیے یہ باہمی اختلاف کرتا ہے فرقے بناتا ہے اور امت واحدہ بن کر نہیں رہتا فرقے کس طرح قتم ہو سکتے ہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کائنات اور اس کی اشیاں کی طرح اپنے اختیار و ارادے سے ایک نسبلین پر جمع ہو جاؤ اور وہ نسبلین یہ ہے کہ قوانین خداوندی کا اتباہ کیا جائے اسی طرح انسان اور کائنات اپس میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور انسانی آمال کے نتائج ہم آہنگی کی وجہ سے خوشکوار نکلنے شروع ہو جاتے ہیں انسانوں کے اندر فرقے کیوں نہیں ختم ہوتے اس کی وجہ قرآن نے بتائی کلو حزبن بے ما لادائی ہم فارہون سورہ تیس آیت نمبر بتیس ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک میں مگن ہو جاتا ہے کہ ہمارا مسلک سچا ہے اور باقی جھوٹے ہیں اگر فرقوں کے مستحکم رہنے کی بنیاد بیما لادائی ہم فارہون سورہ تیس آیت بتیس ہے تو اس بنیاد کا قرآن کی روشنی میں تنقیدی جائزہ لینا فرقوں کے ختم کرنے کی بنیاد بن سکتا ہے بس یہ ہے طریقہ فرقوں کو ختم کرنے کا کائنات میں جاریوں ساری دین القیم کی بدولت کائنات قائم ہے اگر ان چانوں میں دین قیم نہیں ہے تو تفرقہ ہے اختلاف ہے تفاوت ہے اسلام نہیں ہے بلکہ شرق ہے کائنات میں دین از خود قائم ہے اور اسی دین القیم کی بدولت کائنات متوازن اور متناسب ہے کائنات دین القیم کے قانون کی زنجیروں میں بندی ہوئی ہے قرآن کریم کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسان بھی دین القیم یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی پسر کرنے لگے تو اس کی معاشرتی زندگی میں بھی کوئی اختلاف کوئی تفاوت کوئی جھول نہیں ہوگا اور یوں انسان کی زندگی کائناتی قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گی اگر انسان اپنے اختیاروں ارادے کے سبب قوانین خداوندی کے انتخاب کرے تو یہ الدین القیم کا انتخاب ہوگا اور اگر ان کی وجہ اپنے مرضی سے زندگی بسر کرنے لگ جائے تو یہ آپس کا ٹھکراؤ تباہی و بربادی اور شرق ہوگا آیت نمبر تین تیز اور ایسے بھی نہ ہو جانا جو تکلیف میں تو اپنی دوجہ کو خدا کی طرف مرکوز کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب اللہ اپنی رحمت سے دنگی کی جگہ خوشحالی عطا کر دیتا ہے تو ان میں سے ایک روح اپنے نشو نمع دینے والے کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے آیت نمبر چونتیس لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے دباہ اور ڈھام کر صرف اپنے لئے رکھ لیں اور یوں کفرانے نعمت کریں سو یہ سامانے زندگی سے کچھ وقت کے لئے فائدہ اٹھا لیں اس کے بعد جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کی اگل تروش کا انجام کیا ہے بِمَا آتَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں دیا انسان کی کم ظرفی ہے کہ اسے کوئی آسائش مل جائے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا یا اس کے ملنے میں فلان شخص نے میری مدد کی سارا کریڈٹ خود لیتا ہے یا مددگار کو دیتا ہے جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس کے مطلق یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا کے قانون کی روح سے مجھے ملا ہے کیونکہ یہ تسلیم کرنے کے بعد تو اگلی بات یہ آئے گی کہ ملی ہوئی آسائش کو خدا کے قانون کے مطابق خرچ کرو لیکن یہ خدا کے قانون کے مطابق خرچ کرنے کے بجائے اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتا ہے اس لیے یہ کفر کروئیہ اکتیار کر لیتا ہے کفر کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا کے رکھنا کہ دوسروں کی پہنچ سے باہر ہو لے یکفرو کا عمومی ترجمہ ناشکری کرنا کیا جاتا ہے جس سے وات سمجھ میں نہیں آتی جس کا صحیح مفہوم کفران نعمت کرنا فَصَوْفَةَ عَلَمُونَا صوف کے معنی ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا جلدی معلوم ہو جائے گا اسی دنیا میں یہ بات سامنے آ جائے گی آیت نمبر پینتیس کیا ہم نے کوئی ایسی تائید اور سند نازل کی ہے جو خدا کا شریک ٹھہرانے کے حق میں ان کی دلالت کرتی ہے قوانینِ خداوندی وہی ہیں جو قرآن کے اندر ہیں ان کے علاوہ کوئی قانونِ خداوندی نہیں ہیں نظامِ ربوبیت سے ہٹ کر گفرانِ نعمت کرنے کے لئے کیا تمہارے پاس خدا کی سند ہے سند کسی فقہ کی نہیں بلکہ خدا کی ہونی چاہیے فقہ خود ساختہ قوانین ہوتے ہیں جو ہی خود ساختہ قوانین آگئے تو الدین القیم تو ختم ہو گیا اور شرک ہو گیا اب اپنی تقلید کے لئے جو چاہیں نام رکھ لیں اسی کے لئے قرآن کہتا ہے کہ یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے سلاف نے رکھ چھوڑے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں سورہ دو آیت نمبر 89 فطری قوانین کو دریافت کیا جا سکتا ہے اوپر پڑے ہوئے پرتوں کو اٹھا کر انہیں پڑھا جا سکتا ہے لیکن اخلاقی قوانین کو دریافت نہیں کیا جا سکتا انہیں تو خدا وحی کے ذریعے ہی دیتا تھا خدا کے قوانین صرف وحی ہیں جنہیں ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ قوانین کو چاہے کسی نام سے بھی بکارا جائے وہ قوانین نہیں خدا واندین نہیں ہیں آیت نمبر 34 وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب انہیں سامانے زندگی کی کشات حاصل ہوتی ہے تو وہ پھولیں نہیں سماتے لیکن جب انہیں ان کے اپنے ہی آمال کی بدولت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوراں مایوس ہو جاتے ہیں جو کچھ انشان کو مستقبل میں پیش آتا ہے وہ اپنے ہی آمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو کچھ تمہیں دکھ تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ خدا کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے ملتا ہے وہ تو بے یادک الخیر وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے خدا کے بھیجے ہوئے خیر میں جب انسان اپنی مرضی جلاتا ہے یا انسانوں کے خدساکتہ قوانین کی دخل اندازی کرتا ہے تو خدا کا بھیجا ہوا خیر شر بن جاتا ہے خدساکتہ قوانین کی روز سے فرد اور فرد میں قوم اور قوم میں اور ملک اور ملک میں شر ہوگا ازہن یقنتون صورتیس آج چتیس فوراں مایوس ہو جاتے ہیں علماء سائیکالوجی نے بتایا کہ جب تک انسان کے سامنے راستہ یا راستے کھلے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہوتا وہ مایوس تب ہوتا ہے جب اس کے سامنے اختیار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو بلی کے سامنے راستہ ہو تو وہ بھاگ جاتی ہے لیکن تمام راستے بند ہو تو وہ مایوس ہو جاتی ہے اور مایوس ہی اس کو حملہ کرنے کے لیے شیطان بناتی ہے بچوں کے تمام راستے بند نہیں کرنے چاہیے اگر ان کو کسی منفی راستے سے روک رہے ہو تو ان کے سامنے وہ راستہ بھی رکھو جو انہیں اختیار کرنا چاہیے غلط راستے پر چلنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس کو واپس لوٹ کر صحیح راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے انسان ایک جذو کی حیثیت سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اگر معاشرہ صحیح ہے تو صحیح اثرات خیر ہی انسان کو درپیش آئیں گے اور اگر انسان غلط معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو غلط نتائج شرحی درپیش ہوں گے مایوسی کی ابتداء تاب ہوتی ہے جب انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پہلے سے تیہ ہوتا ہے یہ انسان کا اپنی ذات کا انکار ہے پھر یہ اپنے عمال کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتا جو شخص اپنے اختیار و ارادے کا منکر نہیں ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ کھڑے ہو کر سوچتا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے آیت نمبر سینتیز قانون نے کبھی غور نہیں کیا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے انسان جس قسم کے قانون کو اختیار کرتا ہے اسی قسم کا نتیجہ مل جاتا ہے بشک ہمارے قانون کی اٹل پذیری میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں زیادہ یا کم رزق دینے والے دونوں ہی قوانین خدا کے ہیں جس قانون کو اختیار کیا جائے ان نتیجہ اس کے مطابق نکلے گا امومی ترجمہ جہاں بھی دیکھ لیں آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیتا ہے جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے یہ ترجمہ غلط ہے ترجمہ کرنے والے سائیت سے پچھلی آیت ہی کو دیکھ لیتے جہاں آیا ہوا ہے جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا لائے ہوا ہوتا ہے اب سورتی سائیت سینتیس کا عمومی ترجمہ سورتی سائیت چھتیس سے ٹکراتا ہے اس لیے عمومی ترجمہ غلط ہے قرآن نے تو اپنے آپ کو منزل من اللہ ہونے کی یہ نشانیں بتائی ہے کہ اس کی تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں ہے عمومی ترجمہ سے اختلاف تو پیدا ہو گیا لیمین یا شاہ سورتی سائیت سینتیس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے قوانین کے مطابق زیادہ یا کم لینا چاہتا ہے آپ نے دیکھا کہ اختلاف ختم ہو گیا سیدھی سی بات ہے کہ زیادہ فراوانی سے رزق دینے اور کم رزق دینے والے خدا کے قوانین ہیں انسان خدا کے جس قسم کے قوانین کو استعمال میں لائے گا اسی قسم کا نتیجہ پر آمد ہوگا طبعی قوانین کافر اور مومن میں فرق نہیں کرتے جس غیر مسلم ملکوں نے زیادہ رزق دینے والے قوانین کا انکشاف کر لیا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ مقدار میں گندم کی فیئے کر فصل لیتے ہیں آگے ہے یعنی اگر تمہیں زیادہ دینے والے ہمارے قوانین پر یقین ہے تو اٹھو اس کے مطابق کا عمل کرو زیادہ اور کم رزق دینے والے قوانین تو نشانی ہیں جو قوم ان قوانین پر یقین کرے ایمان رکھے تو وہ عمل کر کے دیکھ لے گی کہ ان قوانین کے کیا نتائج ہیں آیت نمبر اٹھتیس فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس قریب بسنے والوں بشمول رشتہ دار کو اور مسکین کو جو کسی وجہ سے کمانے سے معذور ہو جائے اور مسافر کو ضرورت بھر رزق بطور حق دو یہ خیر کی روش ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو خدا کے مقرر کرتا راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحیح عمل کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں وَجْحَا سورة تیس آیت اٹھتیس اس طریق یا راستے کو کہتے ہیں جو کسی منزل تک پہنچائے کہا یہ گیا ہے کہ اگر تم نے نظام خداوندی کے منزل تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ ہی ہے کہ رشتہ داروں مساکین اور مسافروں سے اتدا کرو تو انتہا خود ہو جائے گی کہ کائنات میں کوئی انسان بھوکا نہ رہے گا آیت نمبر ان تالیس وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور یہ جو تم دوسروں کو قرض اس لیے دیتے ہو کہ اس کے بدلے تمہیں لوگوں کے مال و دولت میں سے زیادہ مل جائے تو قانون خداوندی کی روح سے تمہارے مجموعی مال و دولت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا اور جو کچھ تم قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اس لیے تو کس سے دوسروں کی نشو نمہ ہو جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دیئے ہوئے مال میں فی الحقیقت اضافہ ہوتا ہے نظام خداوندی کی اگر جڑے مضبوط ہو گئی ہیں تو نظام رباہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے پچھلی آیت میں تھا واؤلائقہ حمل مفلحون سورة تیس آیت نمبر اٹھتیس یعنی جو لوگ کھیتی باری والے قانون پر محنت کر کے اپنی محنت کے محاصل کو دوسروں کی نشو نمہ کے لیے دیتے ہیں تو نظام ربوبیت پر عمل کرنے والے لوگوں کی زندگی کی کھیتی پروان چڑ جاتی ہے اس آیت میں جو لوگ دوسروں کی نشو نمہ کی نگداشت کرتے ہیں پس یہی لوگ تو ہیں جن کی دولت میں حقیقی اضافہ ہوتا ہے اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو قوم رباہ یعنی نظام سرمایہ داری پر عمل کرتی ہے اس کے مال میں حقیقی اضافہ نہیں ہوتا از زکاة قرآن کریم کی ایک اسطلاح ہے جس کے معنی اڑھائی فیصد مال میں سے نکال دینا نہیں ہوتا اڑھائی فیصد واری بات تو فقہ کی ہے قرآن کریم میں زکاة لفظ انسانوں کو سامانے نشو نمہ بہم پہنچانے کے لیے آتا ہے دیکھیں سورہ توبہ کے آیت نمبر ساٹھ کے تحت یہاں دو ذہنیتوں کا ذکر آیا ہے جو ایک دوسرے کے برعکس ہیں ایک نظام زکاة یا نظام ربوبیت والی بات ہے جس میں محنت سے حاصل کر کے دوسروں کے لیے سامانے نشو نمہ بہم پہنچانا ہوتا ہے جبکہ دوسری ذہنیت نظام ربا یا نظام سرمایہ داری ہے جس میں نہ صرف اپنی محنت کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے بلکہ دوسروں کی محنت کے محاصل کو بھی اب مختلف حربوں سے اپنے قابو میں لائے جاتا ہے ربا نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے اگر ربا نہ ہو تو نظام سرمایہ داری پروان ہی نہیں چڑھ سکتا اپنے اصل پر کسی بھی شکل میں اضافہ لینا ربا ہے چاہے وہ سود کی شکل ہو یا قرآہ داری ہو یا ذمہ داری کی بٹائی ہو نظام ربا کی بے کنی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسلامی نظام قائن ہو اور یہ نعرہ لگائے کہ ہم تمہارے اور تمہاری اولاد کے رزق کے ذمہ دار ہیں سورچ ہے آیت 151 اس وقت اسلامی نظام یعنی خدا اور رسول اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ نظام سرمایہ داری سے جنگ کرنے کے لیے وہ میدان میں ہوتا ہے کیونکہ نظام ربا اسلامی نظام کے خلاف بغاوت ہے نظام ربا نظام سرمایہ داری اسلامی نظام کے ہوتے ہوئے اگر سر اٹھائے تو یہ اتنا بڑا سنگین چرم ہے کہ ات کے خلاف اعلان جنگ ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سرکشیوں معاصیت کی تو سزا مقرر ہوتی ہے لیکن کوئی نظام دوسرے نظام کو اپنے مدد مقابل اٹھتا برداشت نہیں کر چکتا گیر اسلامی نظام میں اسلامی مسائل پر بات کرنا بے معنی ہے جب تک نظام خداوندی دنیا میں قائم نہ ہو اس وقت تاقریبات سے متعلق مسائل سے صرف نظر کیا جائے گا کیونکہ امریکہ بھی رہتے ہوئے سوشلزم سے متعلق مسئلہ دریافت کرنا بے معنی ہے پہلے سوشلزم نظام میں آؤ یا اس کو قائم کرو پھر سوشلزم کا مسئلہ دریافت کرو غیر قرآنی نظام میں مسئلہ سیاسی ہو معاشی ہو یا معاشرتی ہو اس میں سے اس کے کسی جذب کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے بے معنی سی بات ہے بلکہ یہ تو دنیا میں اسلام کا مزاق اڑوانے والی بات ہے جن قوانین کی روح سے ان مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے وہ ہزار سال پہلے فقہی لوگوں نے خود بنائے یا اس دور کی ملوکیت کی ضرورتوں کے پیش نظر بنائے گئے تھے وہ دور نہ رہا وہ سلطنتیں نہ رہیں لیکن آج بھی ان قوانین کو بغیر قوت نافضہ کے نہ صرف لاغو کیے جانے پر بزد ہوا جاتا ہے بلکہ انسانوں کے بنائے گئے ان قوانین کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی بلہ ہمارے جیسے انسانوں کو یہ حق کس طرح پہنچتا ہے کہ وہ ہماری آزادی کو سلط کریں یہ حق تو صرف خدا کو حاصل ہے جس پر ہمیں ایمان لائے ہیں کہ ہم تیرے قانون کی عطاعت کریں گے خدا نے تو کسی نبی رسول کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ذاتی احکام کی عطاعت کا مطالبہ کرے لہٰذا فقیوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہزار سال پہلے کوئی قانون بنائے اور وہ منوان ہم پر لاغو ہوں اور ان کے خلاف ایک لفظ نہ کہا جا سکے یہ کیا معاملہ ہے کہ ڈکٹیٹر کے قانون پارلیمنٹ کے قانون کو تو آپ کہیں نہ کہیں چیلنج کر سکتے ہیں لیکن ہزار سال پہلے انسانوں کے بنے ہوئے قوانین کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا جس نظام کی جزیات کی بات کرنی ہے پہلے اس کو قائم تو کرو پھر اس کی جزیات پر بات کرو غیر اسلامی نظام میں اسلام کی بات کرنا بیمانی ہے پہلے ڈیزل کے انجن کی جگہ بیجلی سے چلنے والا انجن تو لاؤ پھر وہ چلے گا ورنہ ڈیزل کے انجن کو بیجلی سے نہیں چلایا جا سکتا قرآن کی اسطلاحیں قرآنی نظام کی میں قابل عامل ہوتی ہیں اگر قرآنی نظام نہ ہو تو دور ملوکیت کا فقہ ہی مفہوم سامنے آ جاتا ہے اگر پیٹ خالی ہو اور ذہن خوف سے براہ ہوا ہو تو پھر انسان آلہ اقتار کی طرف راغب نہیں ہو سکتا ذکات کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو ان کے بچوں کو سامانے نشوہ نما مہیا کرو تاکہ روٹی کی انہیں فکر نہ ستائے جب لوگ روٹی کی فکر اور بیرونی خوف سے آزاد ہوں گے تو کوئی بھی ان سے غیر قرآنی قوانین کی اطاعت نہیں کرا سکے گا اگر اس کو روٹی کی فکر ستا رہی ہو اور دماغ خوف سے بھرا ہوا ہے تو اسے تو اغلام بنانے کی بھی ضرورت نہیں روٹی سے مجبور انشان انسانیت کے لئے سنگین بھی ہے اور اولین بھی ہے اس لئے تو قرآن کریم کی پہلی صورت کی پہلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین آیا ہے یعنی ربوبیت عالمینی گویا اسلام پیٹ سے شروع ہوتا ہے سورہ القریش میں ہے کہ پس انہیں قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کے قوانین کی اجتماعی طور پر اطاعت کریں کیوں اطاعت اختیار کریں کہا کہ اس لئے اطاعت اختیار کریں کہ اس نے انہیں بھوک اور خوف سے نجات دی سورہ ایک سو چھے آیات تین تا چار آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اطاعت کے لئے کیسے محول کی بات کی کہ قریش کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور تمہاں خوف سے خالی ہے تو تم کیوں اس گھر کے رب کے قوانین کی اطاعت نہیں کرتے یعنی تمہارے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ ربوبیت کی ابتداد تو کسی معاشرے سے ہی کرنا ہوگی پھر اس کے دائرے کو آگے بڑھاتے چلے جانا ہوگا ربا نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے تو ذکاعت نظام خداوندی کی بنیاد ہے قرآن نے از ذکاعت کا جامع لفظ کہا ہے جس میں انسان کی جسمانی و ذہنی اور ذات کی صلاحیتوں کی نشو نبا کے لیے سامان فراہم کرنا آ جاتا ہے اگر مومن کی زندگی میں کبھی اطاعت چڑھاؤ آ جائے تو وہ قوانین خداوندی سے وابستگی کی وجہ سے گبر آتا نہیں بلکل اسی طرح جس طرح خزان کے موسم میں ایک ٹنڈ موند درخت نہیں روتا درخت کی وابستگی قوانین خداوندی کے ساتھ ہوتی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ ٹہنیوں کے اندر بہار پوشیدہ ہے جو ٹہنی ٹوٹ کر قانون خداوندی سے وابستگی منقطع کر لیتی ہے تو اس پر کبھی بہار نہیں آتی آیت نمبر چالیس آیت نمبر چالیس یا اللہ ہی کا قانون ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سب کے لیے رزق مہیا کیا اور اسی کے قانون کے مطابق تم سب کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ خدا اس سے بہت دور اور بلند ہے کہ اس کے اقتدار میں کسی اور کو شریک کیا جائے آیت نمبر چالیس غیر خداوندی قوانین کے تحت زندگی بسر کرنے کا انہی کے عامال کے سبب نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں جن کے بعض تباہ کن نتائج ان کے سامنے آ چکے ہیں اگر گوھر کریں تو یہی تباہ کن نتائج خودساکتہ قوانین سے مو موڑ کر قوانین خداوندی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کافی ہیں غلط نظام میں رزق کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی اس لیے نہ صرف معاشرے میں طبقات پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ اور بہت سی ناہمواریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس سے بہر اور بر یعنی پورا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے اور یہ فساد کہیں خارج سے نہیں آتا بلکہ غیر خداوندی نظام کا یہ فطری نتیجہ ہوتا ہے جو غلط نظام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے مخاتبین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے غلط نظام کے جو بعض غلط نتائج نکلے ہیں اگر تم اگور کرو تو وہ نظام خداوندی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کافی ہیں بشرتے کہ تم اگور و فکر کرو آیت نمبر بیالیس اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان سے کہو کہ ذرا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو قومیں تو ان سے پہلے ہو گزری ہیں غلط نظام کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا ان میں اکثریت ان کی تھی جنہوں نے اپنے خود ساکتا قوانین کو قوانین نے خداوندی کا حام سر بنا رکھا تھا آیت نمبر تین تالیس ان کو اپنے حال پر چھوڑتے ہوئے تم اپنے کوششوں کو نظام خداوندی کے قیام کے لیے وقف کر دو سورہ تیس آیت نمبر تیس قبل اس کے کہ ایسے انقلاب کی گھڑی آ جائے جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گی اس دن دونوں فریق الگ الگ ہو کر ایک دوسرے کے مددے مقابلہ کھڑے ہوں گے آیت نمبر چوالیس جن لوگوں نے قوانین خداوندی سے انکار کیا تو ان کے کفر سرکشی کا وابان ان پر ہی پڑے گا اور جن لوگوں نے ناہمواریاں پیدا کرنے کی بجائے ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کیے تو انہیں زندگی کی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی آیت نمبر پینتالیس لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہو لا يحب الكافرین آسائشیں اس لئے حاصل ہوں گی تاکہ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے کہ ایمان اور آمال سالح کا بدلہ خدا کے فضل کرم سے کس قسم کا ملتا ہے اور کفر کی راہ انسان کو کس طرف لے جاتی ہے کفر کی راہ خدا کے ہاں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی آیت نمبر چھالیس وَمِن آیاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قانونِ خداوندی کے مطابق چلنے کے خوشگوار نتائج کچھ ایسے ہیں جیسے خدا ہواں کو بھیجتا ہے تو وہ بارش کی خوشکبری دیتی ہیں بارش تمہارے لیے سمانے زندگی کا موجب بنتی ہے اور سمندر میں یہی ہوائیں قانونِ خداوندی کے مطابق کشتیوں کو چلاتی ہیں تاکہ تم تلاش یا معاش میں ادھر اتھر نکلو اور اس طرح تمہاری کوششیں برپور نتائج کی عامل ہو جائیں شکر تو یہ ہے کہ انچان کی محنت یعنی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کے برپور نتائج پیدا ہوں اور کفر یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی محنت کے محاصل کو اپنے ہان لے جا کر ڈھانپ لیا جائے چھپا لیا جائے آیت نمبر سینٹالیس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اسی قسم کے واضح قوانین ہم تم سے پہلے ہوگذری اقوام کی طرف اپنے رسولوں کی معرفت بھیجے وہ قوانین کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے تسلیم میں کرنے والوں کو ان کی سرکشی کی جرم میں اسی دنیا میں پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے مومنین کی مدد کرنا انہیں آلون کرنے کو خدا نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے فَانْتَقَمْنَا سورَتیس آیت نمبر سینٹالیس اس لفظ کے عربی میں معنی اردو والے انتقام کے نہیں ہوتے بلکہ عرب اس لفظ کو جرم کی سزا کے لیے استعمال کرتے ہیں عجرمو سورتیس آیت سینٹالیس کا لفظ بتا رہا ہے کہ فَانْتَقَمْنَا جرم کا نتیجہ ہے غلط آمال کے اندر آمال کے برے نتائج پوشیدہ ہوتے ہیں یعنی برے نتائج غلط آمال کا فطری نتیجہ ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے سزا کے لیے بھی جزا ہی کا لفظ استعمال کیا ہے قوم مومن ہو جائے تو خدا پر حق قائن ہو جاتا ہے کہ وہ مومنین کو قلب آتا فرمائے حقاً علینا سورتیس آیت سینٹالیس ہی کو خدا کا قانون یا خدا کا وعدہ کہا جاتا ہے اگر مسلمان مغلوب ہیں تو یہ مومن نہیں ہیں ورنہ خدا کا قانون کبھی ناکام نہیں ہوتا اور خدا اپنے وعدے کی کبھی خلاف فرضی نہیں کرتا نصر المومنین سورتیس آیت سینٹالیس نصر یعنی نصرت کے معنی غلبہ ہوتا ہے یا نصرت کا نتیجہ غلبہ ہوتا ہے غلبہ کوئی ذہنی کیاسی تخیلاتی اور کوئی غیر محسوس سی شئے نہیں ہوتی غلبہ تو فتح ہے کامیابی ہے تسلط ہے جو نکھر کر سامنے آتا ہے یہ دل میں سمجھنے کی بات نہیں کہ خدا کی نصرت ہمارے ساتھ ہے خدا کی نصرت تو تائید حاصل ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے اگر ایسا ہو تو پھر خدا کا قانون نتیجہ خیزی میں اٹل ہے اور خدا کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے دراصل خدا کی نصرت اور مومنین دونوں لازموں ملجوم ہیں یعنی خدا کی نصرت ہے تو مومن ہے اور مومنین ہے تو خدا کی نصرت لازم ہے اگر کسی قوم کو خدا کی محسوس نصرت نہیں پہنچتی اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ویجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون اللہ ہی حواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل بننے والے بخارات کو اوپر اٹھاتی ہیں پھر وہ اپنے قانون فطرت کے مطابق بادلوں کو فضاء میں پھیلا دیتا ہے پھر وہ مختلف حصوں میں بٹھ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر تم ان بادلوں میں اسے امی کو برستے ہوئے دیکھتے ہو پس جب بارش خدا کے قانون مشید کے مطابق برستی ہے تو انسان یک یک خوش ہو جاتے ہیں خدا کی نصرت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو کچھ پیشگی اقدامات کرنے ہوتے ہیں اس آیت میں قرآن نصرت کی مثال دیتا ہے کہ ہوا نے بادل بنائے بارش برسی لیکن یہ بارش صرف اسی کی زمین میں سے پیداوار اکھائے گی جس نے بارش سے قبل زمین کو قانون زراعت کے مطابق تیار کیا ہوگا سالے پیچھ بویا اور پھر فصل کی نکتاشت کی ہوگی زمین کو تیار کرنے والا قانون زراعت کے مطابق اگلے مراحل میں کام کرنے والا مومن ہے اور جس نے یہ نہیں کیا تو اس کو خدا کے قانون پر یقین نہیں تھا اس لیے اس نے کچھ نہ کیا یہ کافر ہے خدا کی نصرت تو وعدے کے مطابق آتی ہے لیکن اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس نصرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیشگی تیار کر رکھا تھا اگر انسان زمین پر خدا کی نصرت سے فائدہ اٹھانے کے انتظامات نہ کرے تو اس کو خدا کی نصرت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی بارش، ہوا، روشنی اور حرارت پر انسان کو اختیار نہیں ہے اس لیے یہ سب ذرائع و اسباب خدا کی طرف سے ملتے ہیں لیکن فصل لینے کے لیے انسان کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے مومن زمین پر خدا کا رفیق ہوتا ہے اس نے خدا کے قوانین کے ساتھ رفاقت قائم کی ہوئی ہوتی ہے اس لیے خدا کی نصرت اس کے حق میں غلبہ تسلط ہوتی ہے آیت نمبر انچاس حالانکہ لوگ نئی پرسنے سے پہلے بارش کی طرف سے بلکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں آیت نمبر پچاس پس تم اللہ کی رحمت بارش کے نتائج اور اثرات کو دیکھو کہ وہ مردہ زمین کو کس طرح حیات تازہ تا کر دیتا ہے اسی دنیا میں یقیناً مردہ قوام کو آسمانی وحی کی بارش سے حیات نو مل سکتی ہے اور سب کچھ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے جن پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے آثار رحمت اللہ پانی ہوا باطل روشنی اور حرارت سامان نشو نوہ نہیں ہیں البتہ یہ تبعی سامان نشو نوہ دینے کے لیے آثار یا علامات ہیں کہ کسان طبعی قوانین کے ساتھ رفاقت کرے گا تو طبعی سامان نشو نوہ ملے گا اسی طرح قرآن کی آیات علامات بھی سامان نشو نوہ نہیں ہے البتہ ان آیات سے رفاقت قائن کرنے سے ذات کی نشو نوہ ہوتی ہے ناظرہ پڑھنے سے ذات کی نشو نوہ نہیں ہوتی نشو نوہ تب ہوتی ہے جب انسان آیات اللہ سے ہم آہنگ ہو کر آمال کرے قوانین فطرت کے مطابق دوسری ہوا چلتی ہے تو وہ کھیتی کو پکا کر سونے کی طرح زرد کر دیتی ہے قانون ربوبیت کو نظر انداز کر کے پھر وہ فصل کو چھپا کر صرف اپنے لئے رکھ لیتے ہیں آیت نمبر باون پس اے رسول تم مردوں کو اپنی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی نظام ربوبیت کے من کر اندھوں اور بہروں کو جو باپ سننے کی بجائے مو پھیر کر چل دیں اپنی دعوت کی طرف متوجہ کر سکتے آیت نمبر ترپن وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ تو دنیا و آخرت کے مفاد سے بے بہرہ اندھوں کو ان کے غلط راستے سے ہٹا کر چیدے راستے پر لاسکتا ہے تو تو صرف انہیں اپنی دعوت کی طرف متوجہ کر سکتا ہے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے تابعے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ سننے والا کہے کہ ہاں یہ بات ٹیک کر رہا ہے یہ تو صرف ذہنی چیز ہے عمل کے لیے صرف ذہن کا مطمئن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اصل بات انسان کے جذبات کا اس سمجھی ہوئی چیز کے تابعے ہو جانا ہے ذہن کے اتمنان کے بعد اگلی چیز ہے جس کے لیے قرآن نے لفظ مسلمون کا استعمال کیا ہے مسلم ہو جانے کے بعد انسان کے جذبات قوانین خداوندی کے تابعے ہو جاتے ہیں صرف جاننے اور سمجھنے سے انسان کی طبیعت عمل کی طرف راغب نہیں ہوتی غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ طبیعت کا بھی ادھر آنا ضروری ہے جانتا ہوں ثبابِ طاعت اور زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی آیت نمبر چون اللہ اللہ ذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر جب تم قانون خداوندی کے مطابق پیدا ہوتے ہو تو تمہاری حالت بڑی کمزور ہوتی ہے پھر اس کا قانون پر ورش تمہاری کمزوری قوت میں بدل دیتا ہے اور تم جوان ہو جاتے ہو پھر قوت کے بعد تم پر کمزوری والا بڑھاپا چھا جاتا ہے اس کا قانون تخلیق اسی طرح اس کے قانون مشید کے مطابق جاری و ساری ہے لہذا یہ سب کچھ ان قوانین کی روح سے ہوتا ہے جن پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے اور جو یکثر اس کے علم پر مبنی ہیں اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو بچہ کتنا کمزور اور ناتوان پیدا ہوتا ہے کمزوری کے بعد صحیح قوانین کے مطابق اس کی پرورش ہو تو وہ تاکتور ہو کر جوان ہو جاتا ہے پرورش کے قوانین کی اخلاف ورزی کرتا ہے تو پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے تاکتور رہنے کے لیے تو صحیح قوانین کے مطابق پرورش استقلالوں سے بات ضروری ہے اس عملے استمرار کو قرآن مرتے دم تک مومن رو کہا ہے تو قوانین چاہے تبعی ہو یا اخلاقی مرتے دم تک ان پر قائم رہنا ضروری ہے آیت نمبر پچپن جس دن یا دور میں ان کے جرائم کی پاداش میں دنیا میں انقلاب ادنمدار ہو جاتا ہے تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملا ان کی تباہی کی دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے قوانین سے الٹے پھر جاتے رہے اٹھ کھڑے ہونے میں احائل معانیات کو دور کر دیا جائے تو دنیا و آخرت میں اقوام اٹھ کھڑی ہوتی ہیں عام طور پر ہمارے ہاں بعض مرنے کے بعد کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں اس لفظ کے معنی ہیں کسی کو آزادی حاصل کرنے کے لیے معانیات کو راستے سے ہٹا دینا یعنی جو معانیات کسی کی راہ میں کھڑا ہونے کے لیے زندہ ہونے کے لیے ہوں ان کو ہٹا دینا مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے مرنے کے بعد زندگی پر ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن نے زندگی اور موت یا موت کے بعد پھر زندگی جو کہا ہے تو یہ صرف اگلی دنیا کے لیے نہیں کہا ہے اس دنیا کے اندر بھی قوموں کی موت اور حیات کے مطلق جو قوانین دیئے ہیں ان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہا یہ ہے کہ تمہارے اس دنیا میں یا اغربی دنیا میں اٹھ کھڑے ہونے میں کچھ موانیات ہوں گی زندگی مل جائے گی اور اغربی زندگی میں تم اٹھ کھڑے ہوگے اس دنیا میں قرآن نے یہ چیز کہی ہے لیکن اغربی زندگی میں اٹھ کھڑے ہونے کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے آیت نمبر چھپن اور جن کو علم و بصیرت عطا ہوئی ہے اور وہ ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مجرمین سے کہتے ہیں کہ تمہیں تو قانون مقافات نے انقلاب زہور نتائج کی گھڑی تک محلت دی تھی پس یہ عمال کے نتائج کے اُبھرنے کا دن ہے لیکن قوت کے نشے کی بدمستی میں تمہیں پتا ہی نہ چلا کہ تم کس طرح آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے آیت نمبر ستاون فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ لہٰذا دنیا و آخرت میں زہور نتائج کے دن ظلم اٹھانے والوں کو کوئی معذرت نہیں فائدہ دے گی اور نہ ہمارے حضور ان کی یہ التجاب کہ اے خدا اپنی نوازشات کو ان کی طرف مور دے کسی کام آسکے گی آیت نمبر اٹھاون وَلَقَدْ مَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے مختلف طریق و اسالیب سے حقائق کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے لیکن جن لوگوں نے قوانینِ خداوندی سے انکار کیا ہے ان کے سامنے جب تم قوانینِ خداوندی پیش کرو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب تمہارا جھوٹ اور فریبکاری ہے علم و بصیرت سے کام نہ لینے والے وہ لوگ جو سمجھنا نہیں چاہتے خدا کا قانون ان کے دلوں پر ایسی مہرن لگا دیتا ہے کہ پھر ان میں حقیقت کے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی آیت نمبر ساٹھ ایسے لوگوں سے آراز برتتے ہوئے اپنے پروگرام پر مستقل مزاجی سے جم رہو اجکین رکھو کہ خدا کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے اس بات کی اہدیات رہے کہ تم سے کوئی ایسی حرکت زرزد نہ ہو جس سے تمہارے مخالفین یہ سمجھ لیں کہ تم اپنے دعوے میں حلقے اور عزائم میں ڈھیلے ہو یہاں چورہ ار روم اقتطام پذیر ہوتی ہے صدق اللہ علیہ وسلم